سبھی ساتھوں کے نمسکار موسم کے تاجہ اپ ڈیٹ میں آپ سبھی کا سواگت ہے بھارتی موسم بھاگ کے انصار پنگال کی کھاڑی میں ایک کم دواب کا چھیتر بن رہا ہے جو کہ دھیرے دھیرے ایک چکرواتی توفان کا روف دھارن کرے گا جس کے چلتے آگا میں چیار جن ریکوڈ توڑ بارس کی چیتابنی موسم فاگ نے چاری کر دی ہے ویسے ہی کہ ایراجیوں میں بارٹ جیس سے حالات بنے ہوئے ہیں جس میں سب سے زیادہ اتری بھارت میں کہہر ورسرا ہے جس میں اہمیچال پردیش اتراخن جس کے بھاری بارس کے کارن گنگا یمنا آدھی ندیہ کو چلستر لگاتار خطرے کی نسان سے اوپر بہرہا ہے جس سے پنجاب ہریانہ اتر پردیش کے کئی ایسے چلے ہیں بہنکار بارڈ سے پروائیت ہو چکے ہیں اور وہیں دلی میں پھر سے ایک خطرہ وڑنے جا رہا ہے دلی پھر سے ڈوبنے جا رہا ہے کیونکہ یمنا ندیہ پھر سے اپنی افان پر آ چکی ہے خطرہ کی نسان سے اوپر بہرہی ہے آپ کو بتانے چاہیں گے دراصل موسیم فاغ نے بنگال کی کھاڑیس میں پنا پرہچ اکرواتی توفان کو لیتے ہوئے اگلے چیار دن موسیلہ دھار باری سے ریکوڑ توڑ باریس کا آنمان جاتا ہے جس کے چلتے ہیں مادی پردیش کے پاسمی چیتر میں اس کا علاوہ اوڈی شاہ آندر پردیش تیلنگانہ مہاراست میں بھینکر بار موسیم فاغ نے جاری کی ہے پوربیو راجستان اور ہمچال پردیش اتراخن پاسم موتر پردیش بھینکر باریس کا کہہر دیکھنے کو بھی لے گا کیونکہ انہی جلوں میں اور انہی چھیتروں میں سب سے زیادہ اثر اس چکروادی توفان کا دیکھنے کو بھی لے گا موسیم فاغ کی اس تاجہ ریپورٹ سے آپ کو اگبت کرائیں گے جن جن راجیوں موسیم فاغ نے الارٹ جاری کیا ہے بہنکر باریس کے چیتاب نے جاری کی ہے یدی آپ ان راجی سے ہیں تو تھوڑا سترک رہیے بے وجہ گھر سے بھار بھی لکل بھی نہ لکھ لیں کیونکہ بہنکر باریس ریکوڑ توڑ باریس اگلے چار دن آپ کو شرور دیکھنے کو بھی لے گی دیکھئے یہ موسیم فاغ کی تاجہ ریپورٹ اور آپ اپنے راجی کے استطاع کا ابلوکٹ جرور کر لیں جتنا ہو سا کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ فیس بوک بار سب سبی گروپ میں سیئر کریں تاکہ لوگ ستر کریں کیونکہ موسیم فاغ نے پہلی وار ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے چیتاب میں جاری کر دی ہے جہاں پر بھینکر تا بھائی دیکھنے کو بلے گی اور کچھ راجیوں میں الرٹ ہے جہاں پر موشل ادھار باریس دیکھنے کو بلے گی کہیں پر یلو الرٹ ہے جہاں پر مدیم حل کی بوندہ باندھی بھی آپ کو دیکھنے کو بلے گی تو چلیے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے جہاں پر سب سے زیادہ چکرواتی توفان کا خطرہ منا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو استطاع ہے یعنی بانگال کی کھاڑی سے جو بانا چکرواتی توفان اسے چھتر میں بھیشن تبھائی مچائے گا ان راجیوں سے آپ ہیں تو تھوڑا سترک ہو جائے پھر یہ آگے کیوں اور بڑے گا جس میں یہ ہے آپ کے سامنے آندھر فردیس راجے ہے یہ تیلنگان راجے ہے یہ کرناٹا کا کچھ یعنی کی کہہ سکتے کرناٹا کا پوروی چھتر سمیلی تھے اس کے لئے یہ اوڈیس راجے ہے یہ چھتیس گھڑ راجے ہے مہاراش راجے ہے اور یہ جو چھتر آپ نظر آ رہے ہیں یہاں پر اگلے 48 گھنٹے آپ کو بہنکر تبھائی دیکھنے کو ملے گی موش لدھار بارش ریکوڈ توڑ بارش آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی آپ ان راجیوں سے ہیں یعنی کی آندھر پردیش کرناٹاک تیلنگانہ اوڈیسا چھتیس گھڑ مہاراش راجے سے ہیں تو تھوڑا سترک اور سابدان جرور ہو جائیں اس کے لئے ہم آپ کو بتانا چاہیے جو ویسے تو لگ بگ پورے بھارت میں بہنکر بارش کا کیر بنا ہوا یہ مدد پردیش سے گیر کالے بادل چھائیں گے کچھ چتر آپ اور موش لدھار بارش کیر دیکھنے کو ملے گا یہ راجستان ہے راجستان میں بھی بھاری بارش کی موشم فاگ نے چیتاب نیچاری کر رہا کیے اس کے علاوہ یہ پاسمی اتر پردیش آپ دیکھنا چاہو گے پاسمی اتر پردیش میں موشل دھار بارش بنی ہوئے پاسمی اتر پردیش پنجاب حریانہ دلی اور ہیماچل پردیش اترکھنڈ اچھی خاصی بارش ریکوڈ توڑ بارش بنی ہوئے اور یہ پوروکتر بھارت میں بھی بارش کی دور جاری ہے تو سب سے زیادہ خطرہ جسے سیتر مدر ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو 27 جولائی کی ریپورٹ دیں گے کیونکہ یہ خطرہ آگے کیور بڑھے گا آگے کیور اگر ہم دیکھتے ہیں تو چکرواتی توفان کا اثر یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا تیلنگانہ راجشے میں تو اگلے 48 گھنٹے بہنگ کر بارش رہے گی اس کے علاوہ 36 گھڑ کے علاوہ یہ جو مدی پردیش تک موشنی کی امید ہے مدی پردیش کی بات کریں تو مدی پردیش کا جو پوروی چھتر ہے وہاں پر اس چکرواتی توفان کا اثر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور راجستان کی بات کریں راجستان کے پوروی چھتر میں بھی اچھی کاریس برس بنے رہے گی اس پاس میں اتر پردیش اس کے علاوہ پنجاب فریانہ ڈلی اور ہمچل پردیش اور اتراخن جو راجے ہیں ان میں اچھی خاصی بارش آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی تو یہ استیتی بنی ہوئی ہے ہم آپ کو بتاتی رہیں گے اور تازہ اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے بنے رہیے ایس ٹونٹی فور نیوز کے ساتھ